اسلام علیکم اولویرز پرپیہو کی نئے ویڈیو میں خوش آمدید امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج کی اس نئے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکوپ آف میٹلیرزی اینڈ میٹیلیل انجینرنگ کے پر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سارے پرپیہو کی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ہیں پرپیہو کی یوٹیوب چینل سے ہم ایڈوکیشن ریلیٹڈ لیٹس نیوز اور یونیورسریز کے ریلیٹڈ لیٹس نیوز اس کے علاوہ کیریئر کانسلنگ کی سکوپ ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر اگر آپ کو یونیورسریز میں ایڈمیشن لینا ہے یا پھر یونیورسریز میں سکولرشپ لینی ہے تو آپ یوٹیوب چینل یعنی پرپیہو کی یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں تو پھر آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے وٹ ایڈ میٹیریل انجینرنگ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ پاکستان میں سکوپ کیا ہے میٹلرجی اور میٹیریل انجینرنگ کا اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ الیجبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے میٹیریل انجینرنگ میں اپلائے کرنے کے لیے سٹوڈنٹس کے لئے اور پاکستان کی ایسی کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو کہ ڈگری فرام کر رہے ہیں میٹلرجی اینڈ میٹیریل انجینرنگ کے سٹوڈنٹس کے لئے تو پھر چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں what is میٹلرجی اینڈ میٹیریل انجینرنگ یعنی میٹلرجی انجینرنگ اور میٹیریل انجینرنگ کون سی قسم کی انجینرنگ کو کہتے ہیں میٹلرجی اور میٹیریل انجینرنگ وہ انجینرنگ ہوتی ہے جہاں پہ میٹیریل سائنسز اور انجینرنگ کولائیڈ ہو جاتی ہیں میٹیریل انجینرنگ یا پھر میٹیریل انجینرنگ میں ہم میٹیریل سائنسز انجینرنگ اور اس کی کمبائنڈ فنڈمنٹل سائنس کے بارے میں پڑھتے ہیں میٹیریل اور میٹیریل انجینرنگ میں ہم میٹیریل اور ایلیمنٹ ریلیٹڈ ہر طرح کی انجینرنگ اور سائنس کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ تو بات ہوگی کہ what is میٹیریل انجینرنگ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں میٹلرجی انجینرنگ یا پھر میٹیریل انجینرنگ کا کیا سکوپ ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں پاکستان میں بہت اچھا سکوپ ہے میٹلرجی اور میٹیرل انجینرنگ کا یہ فیلڈ بہت ہی ویس فیلڈ ہے جو کہ ڈیل کرتی ہے بہت سی منیفیکچرنگ انڈرسٹریز کے پاس جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے پاکستان میں بہت سے ڈیفرنٹ قسم کے مٹیریل اور مٹیریل کی انڈرسیز پائی جاتی ہیں یہ ساری انڈرسیز میٹل پر بیس کرتی ہیں اور میٹل ریلیٹڈ انجینرنگ اور ٹکنالوجی پر بیس کرتی ہیں میٹل اور مٹیریل کی سائنس اور انجینرنگ کو پاکستان میں مٹیریل انجینرنگ ہی ڈیل کرتے ہیں یہی وہ وجہ ہے جو کہ پاکستان میں میٹلرجی اینڈ میٹیریل انجینرنگ کے سکوپ کو بہت زیادہ کر دیتی ہے پاکستان میں بہت سے ڈیفرنٹ کمپنیز اور انڈرسٹیز میں اپیچونٹیز او بیلی بل ہوتی ہیں میٹلرجی اینڈ میٹیریل انجینرنگ کے لیے یہ تو بات ہوگی ویٹیز میٹیریل انجینرنگ اور پاکستان میں میٹلرجی انجینرنگ کا سکوپ کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں میٹلرجی اینڈ میٹیریل انجینرنگ کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے پاکستان میں اگر کسی سٹوڈنٹ کو میٹلرجی اینڈ میٹیریل انجینرنگ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لئے یہ لازمی ہے کہ اس کے مارکس اٹلیس مور دن سکسٹی پرسنٹ ہوں یعنی اگر سٹوڈنٹ کے مور دن سکسٹی پرسنٹ مارکس اس کے ایفیسی سیکنڈ یئر میں ہیں جو کہ میٹھ، فیزکس اور کمیسٹری کے سبجیکٹ کے ساتھ ہیں یعنی کہ پری انجینرنگ میں ہیں تو وہ الیجبل ہے میٹلرجی اینڈ میٹیریل انجینرنگ کی ڈگری کے لئے یا پھر اگر سٹوڈنٹ اے لیول سے بلونگ کرتا ہے تو اس کے لئے لازمی ہے اس کے مارکس مور دن سکسٹی پرسنٹ ہوں اور ساتھ ساتھ میٹھ، فیزکس اور کمیسٹری کے سبجیکٹ ہونا بھی لازمی ہے سکسی پرسنٹ مارکس ہونے کے علاوہ دوسری مین ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے انٹریس اگزیم میٹلرجی اینڈ میٹیریل انجینرنگ میں اپلائے کرنے کے لئے سٹوڈنٹس کے لئے یہ لازمی ہے کہ وہ یونیورسٹیز کا اگزیم کلیر کریں یعنی انٹری ٹیس اگزیم کو بہت اچھے مارکس سے کلیر کریں یہ تو بات ہوگی الیجبلیٹی کرائیٹیریہ کی اب ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں اگر آپ میٹلرجی اینڈ میٹیریل انجینرنگ کی ڈگری رکھتے ہیں تو آپ کو فیوچر میں کس قسم کے سبجیکٹ پڑھنے پڑھیں گے میٹلرجی اینڈ میٹیریل انجینرنگ میں سٹوڈنٹس کو ڈیفرنٹ قسم کے سبجیکٹ پڑھنے پڑھتے ہیں جیسے کہ اپلائیڈ فیزیکس، کیلکلس، نیوکلیر میٹیریلز، انرجی مینجمنٹ، انجینرنگ اور ڈرائنگ گرافکس، میٹیریل انجینرنگ، میٹیریل تھرمو ڈائنامک، فیزیکل میٹلرجی اور منیرل پروسیسنگ جیسے بہت سے ڈیفرنٹ قسم کے سبجیکٹ پڑھنے پڑھتے ہیں یا پھر اگر ہم کسی طرح کا ایمپورٹنٹ سبجیکٹ ریلیٹیڈ میٹیریل انجینرنگ بھول گئے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سوڈرنٹ کی طرف سے سب سے زیادہ پوچھا جانے والے کوئیشن پر یعنی میٹلرجی اور میٹیریل انجینرنگ میں پاکستان میں کس قسم کی جابز اور اپیچنیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیلز ایچ این ایوری تنگ بتائیں گے کہ کس سیکٹر میں جابز اویلیبل ہوتی ہیں اور کس قسم کی جابز اویلیبل ہوتی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیرلی بتا دوں کہ پاکستان میں گورنمنٹ ایس ویل ایس پرائیویٹ سیکٹر میں بھی میٹیریل انجینرنگ کے سٹوڈنٹس کے لئے جابز بے تہاشا اویلیبل ہیں میٹیریل انجینرنگ کی ڈگری کرنے کے بعد آپ کے لئے میٹلرجی کل انجینر جیسی جابز اویلیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہ منیلر انجینر، پروسیز میٹیلرجیسٹ، کیمیکل میٹیلرجیسٹ، فیدیکل میٹیلرجیسٹ، مائننگ انجینر جیسی جابز بھی اویلیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری کمپنی اور بہت ساری انڈرسیز میں ایزا مینجر بھی لگ سکتے ہیں اور بہت ساری ریسرچ سینٹرز اور ریسرچ آرگنائزیشنز میں بھی جابز بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ساری جابز کون سے سیکٹرز میں اویلیبل ہوتی ہیں سب سے پہلے تو سٹیل میل اور سٹیل انڈرسیز میں بہت زیادہ جابز اویلیبل ہوتی ہیں میٹیریل انجینرز کے لیے اس کے علاوہ مائنر اینڈ ریفائن انڈرسیز میں بھی، کوپر مینیفیکچر انڈرسیز میں بھی، ڈیفینس انڈرسیز میں، پبلک اینڈ پرائیویٹ لیبیٹوریز میں بھی اس کے علاوہ پاکستان کی بہت ساری ڈیفرنٹ پروڈکٹ، مینیفیکچر انڈرسیز میں بھی جابز اویلیبل ہیں اس کے علاوہ آٹو موبائل انڈرسیز، مائننگ سیکٹر، اٹومک پلانٹس، خاص طور پر نیوکلئر پلانٹس میں بہت زیادہ جابز اویلیبل ہیں میکینیکل انڈرسیز میں بھی جابز اویلیبل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری جابز، ہیوی کنسٹرکشن فرمز یعنی ڈیمز، بریج اور سکائی فکریپرز میں بھی جابز اویلیبل ہوتی ہیں اگر ہم کسی طرح کی بھی ڈیٹیل میس کر گئے ہیں تو آپ سب ہمیں کومنٹ کر کے ڈسکرپشن میں بتا سکتے ہیں یہ تو بات ہوگی کریئر آپیچونٹیز اور جابز کی کہ پاکستان میں کس کس سیکٹر میں جابز اویلیبل ہوتی ہیں مٹیریل انجینئرز کے لیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ مٹیریل انجینئرز کون کون سی یونیورسٹی قرار رہی ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کی کہیں فیمس یونیورسٹیز میٹلرجی اینڈ میٹیریل انجینئرز کی ڈگری فرام کر رہی ہیں جیسے کہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی نیرسٹ اسلامباد اس کے علاوہ مہران یونیورسٹی آف انجینئرز اینڈ ٹکنالوجی اس کے علاوہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز پیاس اس کے علاوہ نیڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی اس کے علاوہ داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی اینڈ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی ٹیکسیلا اینڈ لاہور اس کے علاوہ بھی پاکستان کی کئی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز ڈیفرنٹ پروینسز میں ڈگری فرام کر رہے ہیں مٹیریل انجینرنگ کے سٹوڈنٹس کے لئے مگر ان ساری یونیورسٹریز میں ایڈمیشن لینے کے لئے سٹوڈنٹس کے لئے یہ بہت لازمی ہے کہ وہ ان ساری یونیورسٹریز کے انٹرنس اگزام کو کلیر کریں اور نہ صرف کلیر کریں بلکہ اچھے مارکس کے ساتھ کلیر کریں کیونکہ ہر سال پاکستان بھر کے ہزاروں سٹوڈنگ اپلائے کرتے ہیں میٹلرجی اینڈ میٹیریل انجینرنگ کی ڈگری کے لئے مگر بہت چند ہی سٹوڈنٹس سیلیکٹ ہوتے ہیں میٹیریل انجینرنگ کی ڈگری کے لئے جس کی وجہ ہے میریٹ ہائے ہونا اور ساتھ ساتھ انٹری ٹیس کا بہت زیادہ ٹف ہونا تو پھر میٹیریل انجینرنگ جیسی ایمپورٹنٹ انٹری ٹیس کی تیاری کرنے کے لئے سٹوڈنٹس کے لئے یہ لازمی ہے کہ ان کے مارکس بہت اچھے ہوں ان کی تیاری بہت اچھی ہو اور بہت اچھی تیاری کے لئے سٹوڈنٹس کے لئے یہ لازمی ہے کہ ان کے پاس کوئی اتھنٹک سورس ہو پرپیشن کے لئے جو کہ انہیں پروپر گائیڈلین پروائیڈ کرے فور دیر انٹری ٹیس اگزامنیشن پرپیہاو کئی سالوں سے سٹوڈنٹس کے لئے پلیٹ فرم پروائیڈ کر رہا ہے کہ وہ اپنے انٹری ٹیس اگزام کی یونیورسٹی وائز سبجیک وائز ڈگری وائز اپنے انٹری ٹیس اگزام کی تیاری کر سکیں پروپیہاو کی ایپ اور پروپیہاو کی ویب سائٹ پہ مور دن ٹویل ٹھاوزن پلس ایم سیکیوز ویڈ دیر دیٹیل ایکسپینیشن موجود ہیں پروپیہاو کی ایپ سے ابھی تک مور دن سیونٹین ٹھاوزن پلس سٹوڈنٹ اپنے انٹری ٹیس کی سیکسیسول پروپیشن کر چکے ہیں اور بہت سا سٹوڈنٹ ابھی بھی کر رہے ہیں تو پھر ابھی پروپیہاو کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے انٹری ٹیس کی تیاری سٹارٹ کر دیں اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اور ایڈوکیشن ریلیٹیڈ لیٹس نیوز کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پروپیہاو کے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں شکریہ